اکتان عباسی نون لی کے سینئر ترین رہنما رہ چکے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں وہ اس تمام تصورتحال سے غیر مطمئن نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باجوہ رکاورت تھے تو حکومت اسے چھوڑ دیتے نواز شریف وزیر آزم بنے تو میں خود کو وزیر نہیں دیکھتا انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا عہدے دار ہوں نہ ہی کسی مشاورت میں شامل ہوں راستے کا تائین کریں پھر الیکشن میں جائیں ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا تو ہم نے کیا کام کیے ہیں شہباز حکومت میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور سپیڈ نظر نہیں آئی اچھا یہ اس طرح کے بیانات پہلے بات پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے اگزیکٹلی کہا کیا تھا شاید خاکانہ باسی صاحب نے سولہ دن میں بہت بچ کر سکتے ہیں سولہ گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں یہ بات یہ سولہ مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ہم نے بزقسمتی سے بہت سے فیصلے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے اگر آپ کو رکاوٹ تھی جنرل باجوہ رکاوٹ تھی آپ کی حکومت میں تو حکومت چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو آٹھ نو مہینے ملیں اگر یہی کام کر لیتے ہیں میں بی بی پی ایم ایلن کے اندر ہوں لیکن میں ٹی وی پر بھی کہا ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعیون نہیں کریں گے تو پھر میں الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں شاید خاکان عباسی کا بیان آپ نے سنا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جب آخرے دن تھا پارلیمنٹ کا سولہ ماہ کی گورنمنٹ کا جب آخرے دن تھا اس وقت بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ بترین تاریخ کی بترین پارلیمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے اتنے سخت سٹیٹمنٹ اور ابھی تک ان کا تعلق تو انون لیک سے ہی ہے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سلیم صاحب بڑے ناراض ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور یہ اب سے نہیں ہیں بہت عرصے سے ہیں کیا نون لیک کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے ان کی ناراض کی کوئی خاطر میں نہیں لاری ہے کیا وجہ ہے آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب جو کچھ اب فرما رہے ہیں یہ بات ان میں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی وہ اس پورے سسٹم کا حصہ رہے ہیں پوری پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس میں اگر شامل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اس میں وزیر رہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب پرائم اسٹر اپنے علاوہ کسی کو بنانا تھا تو انہوں نے بھائی کے اوپر ترجیح دی ان کو ڈیٹھ سال تک وہ ان کے پرائم اسٹر رہے ان کو تب تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی اچانک ان کی پارٹی میں ہر خرابی ہے لٹکے میں کائے کے لیے چھوڑ دینا مطلب ایک ایسی پارٹی جو وہ سمجھتے ہیں تو کیا فیس سیونگ کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں اوویسلی ان کو فیس سیونگ نہیں ہے انہوں نے اب کسی کا آلائکار بننا ہے یہ صورتحال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں چودری نظار کے حوادر سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے جس طرح بلکل سریم صاحب آپ نے بلکل بجا فروایا ہے بیکوز پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا جب ان کے کوئی بھی سینئر لیڈران ایسے کوئی پارٹی کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ان پر پارٹی ایکشن لیتی ہے لطیف خوصہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں تزاز احسن کی مثال ہمارے سامنے ہیں اگر واقعی اتنے ناراض ہیں اور جیسے انٹی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انٹی پارٹی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو نونلی کو ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے اب زیادہ دیر نہیں ہے یہی ہوگا آلٹیمنٹی پہلے گریس فولی چوزی نصار صاحب چھوڑ گئے تھے پارٹی کو ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ پارٹی کے اندر رہ کے جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں اور جس طرح نئی پارٹی بنانے کا اندیا دے رہے ہیں یہ تو پارٹی کے منیفیسٹو سے پارٹی کی لائن سے پارٹی کے دسپنل سے بغاوت ہے ایک طرح میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کوئی ایسے شاہکار مثالیں چھوڑی ہیں جس کے اوپر ان کو بہت ناز ہے اور اب ان کو وہ پارٹی چھوٹی لکھائی دیتی ہے غلط لکھائی دیتی ہے میں کتب بھی وقالت نہیں کر رہا ہوں مسلمی قنون کی بخاری صاحب ایک رہنمائی فرما دیجئے گا خاکان عباسی صاحب نے ایک اور بات کیا کہ راستے کا تائین کریں پھر الیکشن میں جائیں ورنہ الیکشن انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا سلیم بخاری صاحب کہتا کلامی معاف کیجئے گا آپ سے مزید بات بھی کریں